السلام علیکم ڈیئر سٹورینٹ ویلکم ٹو اون لائن پلاس توری اوار ٹوپک اس بیکٹیریل ڈیزیزز بیکٹیریل ڈیزیزز ہمارے پاس کون سی ڈیزیزز ہوتی ہے وہ جو بیکٹیریہ یعنی ہمارے پاس illness caused by بیکٹیریہ تو وہ ہمارے پاس بیکٹیریل ڈیزیزز کہلاتی ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ٹیوبر کلوسیز تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ ہوتا ہے ایک جرمز جو کہ کاز ہوتا ہے by a germ اور یہ جرم ہمارے پاس کیا ہے بیکٹیریہ کی ایک ٹائپ ہے جس کا نام ہمارے پاس ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسیز اور یہ ہمارے انفیکٹ کرتا ہے لنگز اور یہ انفیکشن ڈیزیزز ہے یعنی زیادہ تر ہمارے جو ریسپالٹری ٹیک وغیرہ ہوتے ہیں لنگز ہے اس کو یہ انفیکٹ کرتا ہے اور انفیکشن ڈیزیزز ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہلتا ہے یعنی جو ہمارے پاس پیشن ہے تو اسے جو ہیلتی پرشن ہے اس میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے سیمٹمز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں مین اس کا کیا ہے ویٹ لوز، ہائی فیور اور ٹائنس ہے اس کے علاوہ کیا ہوتے ہیں جو کف ہوتا ہے ہمارے پاس جب کھانستے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں کفیں بلڈ ہوتے ہیں ہائی فیور ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کفیں سے کیا ہوتی ہے گھر سویر کفیں ہوتی ہے تو وہ کاس کرتی ہے چیسٹ پین چیلنس یعنی بہت زیادہ ٹھن لگ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس نائٹ سویٹس ہوتے ہیں رات کو کیا کرتے ہیں بہت زیادہ بسینیں آتے ہیں لونگ ٹرم کفیں یعنی ہمارے پاس جو کف ہوتا ہے تو اس کا جو دوریشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لونگ ہوتا ہے نو اپیٹائیٹ یعنی کوئی بھوک نہیں لگتی تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ویٹ لوز ہوتا ہے اور فیٹیج انسان کیا ہوتا ہے وہ بہت تکاوت محسوس کرتا ہے تو یہ سارے سیمٹمز ہمارے پاس کس کے ہیں ریور کلوسز کے سیمٹمز ہیں ہمارے پاس یہ پہلتا کیسے ہے ہمارے پاس جو میجر روٹ آف سپریڈنگ یہ ہے تو یہ کیا ہے تو انفیکٹیو پرسن کے ذریعے یہ پہلتا ہے فائر ایکزیمپل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو انفیکٹیو پرسن ہے جس کو کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جب وہ کفنگ کرتا ہے یا چھینگتا ہے تو کیا کرتا ہے اس میں ہمارے پاس drops ہوتے ہیں جو کہ contain کرتے ہیں بیکٹیریا ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں air میں transfer ہو جاتی ہیں جب یہ air میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو healthy person ہے اس میں through air ہی کہہہ جاتے ہیں transfer ہو جاتے ہیں تو یہ جو drop ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں cuff or sneezing سے آئے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں infected person سے healthy person میں transfer ہو جاتی ہیں اس طرح ہمارے پاس ہی کیا ہوتا ہے tuberculosis spread ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں unboiled milk یا پھر ہمارے پاس کہتے ہیں unpasterized milk ہوتا ہے اس کو پینے سے بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے tuberculosis cause ہوتی ہیں پریمنٹیشن اینڈ ٹریٹمنٹ تو ہماری پاس کیا ہوتی ہے ٹریٹمنٹ یہ ہور ہماری پاس پریکوشن نینی سے کیا ہوتی ہے اس کو اس ڈیزیز کو ایک آبو پائے جا سکتا ہے کلیرنس یعنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے آوائیڈنگ کانٹیکٹ ویڈ ٹی بی پیشن یعنی جس کے پیشن کو جو ٹی بی پیشن ہے اس کے ساتھ دیریک کانٹیکٹ کو آوائیڈ کریں اور جو دوریشن ہے اس میں جو ٹی بی پیشن ہے وہ آئیسولیٹ ہو جائے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کے جو سپیڈنگ کے چانسز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں تو ویکسینیشن ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے ویکسینیشن کے ذریعے پوسیبل ہے تو بی سی جی ویکسین کے ذریعے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فیبر کلوسیس کی ویکسینیشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہم ملک لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو پروپرلی بوائل کریں اور پسٹرائز ہماری پاس پہوجاتی ہے ملک کو یوز کرنے سے یہ نہیں پھیلتا اپنی ہماری جو ہائیجینک کنڈیشن ہوتی ہے اس کو امپروف کریں یعنی صفائی کا خیال رکھیں جو فوڈ ہم لوگ لے رہے ہیں اس کو استعمال کرنے سے پہلے پروپرلی واش کریں اس میں جتنی بھی ہمارے پاس جامز وغیرہ ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کا کیل کرنے کا پروپرلی انتظام کریں ہاؤسنگ تو ہمارے جو ہاؤس ہوتے ہیں اس کے بھی کریلس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو ہمارے پاس کہتے ہیں چانسز کم ہوتے ہیں ٹیبر پلوسیس کے پہلے کے سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے پرٹوسیس ہے یا ووپنگ کف ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ریسپائریٹری ٹیک انفیکشن ہے یہ ریسپائریٹری سسرم سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس کے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کس وجہ سے ہوتا ہے یہ بیکٹیریہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیکٹیریہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پرٹوسیس بیکٹیریہ کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ڈیزیز ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو کیا نام دیا ہے پرٹوسیس کا نام دیا ہوا ہے گےڑروپلےٹ یہ weeks ہماری پاس ٹرانسور حو جاتے ہیں ہیلتھی پرسن ہماری پرسن وہ یہ چلی جاتے ہیں ہماری پاس نہ ہوتی ہے جو severe hacking coughing ہوتی ہے تو ہماری پاس کیا ہوتی ہے جب high coughing ہوتی ہے تو ایک pitch ہماری پاس sound produced ہوتی ہے high pitch sound produced ہوتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے وہ جیسی sound produced کرتی ہے اس وجہ سے ہم اس coughing کو کیا کرتے ہیں ووپنگ coughing بھی بولتے ہیں symptoms اس کے کیا ہے اس کو show ہونے میں seven to ten days ہمارے پاس جو sign ہوتے ہیں appear ہونے میں وہ لگتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہوتی ہے رنی نوز ہوتا ہے نزل congestion ہوتی ہے اس کے علاوہ sneezing بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہماری eyes ہوتی ہے وہ red اور watery ہو جاتی ہے fever ہوتا ہے اور coughing ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس coughing کے کیا ہے ہمارے پاس symptoms or sign ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہائے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہائے سائن اس کی کیا ہے جب ہمارے پاس condition وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو coughing کے ساتھ کیا ہوتی ہے thick mucus accumulate ہو جاتا ہے in air way ہمارے جو air passage ہے وہاں پہ mucus accumulate ہو جاتا ہے mucus ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے تو جب ہمارے پاس جو air passage ہوتی ہے جہاں سے ہم لوگ ایکترز air لے رہی ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی ہے تو جب وہ بلوک ہو جاتی ہے تو کفنگ کاس کرتی ہے اور breathing نینے میں کیا ہو جاتی ہے problem ہوتی ہے جب بہت زیادہ سویر ہمارے پاس کفی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے as a result ہمارا فیس ہوتا ہے وہ turn red اور blue ہو جاتا ہے کیونکہ سانس لینے میں respiratory track ہمارے پاس جو air way ہوتا ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے اس وجہ سے oxygen ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس کے جو amount ہوتی ہے وہ drop ہو جاتی ہے تو turn blue ہو جاتا ہے فیس اس کے علاوہ یہ extreme ہمارے پاس فیٹیج یعنی بہت زیادہ تکاور cause کرتا ہے جس کی وجہ سے جو person ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے lazy ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے and may high pitch sound produce کرتا ہے تو یہ سارے ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں severe signs اور symptoms ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سے person ہے جو کہ زیادہ اس ڈیزیز کے ریسک پہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو pregnant movement ہوتی ہے اس کو زیادہ ریسک ہوتے ہیں یہ وہ جلدی effect ہو جاتی ہے babies ہوتی ہیں کیونکہ babies ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو immune system ہوتا ہے وہ has compared to جو elder person ہوتے ہیں اتنا strong نہیں ہوتا تو وہ easily effect ہو جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں وہ person جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں whooping cough کے زیادہ قریب رہتے ہیں close contact ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو وہ easily effect ہو جاتے ہیں وہ person ہمارے پاس جن کا weak immune system ہوتا ہے یعنی وہ کسی اور ہمارے پاس کیا ہے weak immune system ہوتا ہے یا وہ پہلے سے کیا ہوتے ہیں کسی اور بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کا immune system کیا ہو جاتا ہے weak ہو جاتا ہے تو weak immune system ہمارے پاس کیا کرتے ہیں وہ effect ہوتے ہیں high risk پہ ہوتے ہیں warning immunity جس کی بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں immunity قدرتی طور پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں وہ اس کا immune system بہت weak ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں at high risk ہوتے ہیں اور agent جو person ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں easily effect ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بھی immune system ہمارے پاس کیا ہوتا ہے weak ہوتا ہے تو basically ہمارے پاس جب immune system strong ہوتا ہے تو وہ bacterial infection ہوتے ہیں اس کے خلاف کہ کرتے ہیں اس کو protect کرتا ہے weak immune system کی وجہ سے ہمارے پاس کرتے ہیں bacteria easily attack کر لیتے ہیں immune system fight نہیں کرتا اور person کیا ہو جاتا ہے disease cause ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ antibodies سے بھی اس کی treatment possible ہے تو ہمارے پاس کونسی antibodies ہم erthromycin antibodies استعمال کرتے ہیں اور person جو infected person ہوتا ہے وہ antibodies لینے کے بعد اپنے آپ کو at least 5 days کے لیے isolate کریں isolation میں یہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے جو spreading کے chances ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر person نے پہلے کوئی antibodies treatment نہیں کی تو at least 3 weeks کے لیے وہ اپنے آپ کو کہہ کریں isolation میں رکھیں تاکہ ہمارے پاس جتنے بھی signs اور symptoms ہیں وہ شو ہو جائے اور ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اس کا جو antibodies ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں antibodies ساری جو ہمارے پاس bacteria وغیر ہوتے ہیں اس کو kill کرنے میں important draw play کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو best بھی کیا ہوتا ہے antibodies لینے کے بعد اپنے آپ کو isolate کریں tetanus tetanus یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے bacterial disease ہے اور اس کا جو ہمارے پاس common name ہے اس کو ہم log jaw سبھی اس کا common name کیا ہے log jaw ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ bacteria کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو bacteria جو spores ہوتے ہیں وہ کہہ کرتے ہیں toxin substances اس سے بنے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو bacteria clostridium tetanus bacteria کی ایک type وہ کیا کرتے ہیں titanus cast یہ bacteria ہمارے پاس کہاں پہ ہوتا ہے soil میں ہوتا ہے dust particles میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں saliva ہوتا ہے اور animal feces ہمارے پاس وہاں پہ present ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو spore ہوتا ہے bacteria جو کیا ہوتا ہے ہمارے بوڈی میں کیسے انٹر ہوتا ہے through cut یا wound جو زخم ہوتا ہے اس کے ذریعے انٹر ہوتا ہے تو اگر ہمیں کوئی cut لگ جائے یعنی knife وغیرہ سے کوئی deep cut لگ جائے یا پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک گیل ہے اگر یہ ہمارے قوم میں جھگ جاتا ہے تو اس زخم کے ذریعے یہ ہمارے بوڈی میں انٹر ہوتا ہے جب ہمارے پاس spore body میں انٹر ہو جاتا ہے تو spore ہمارے پاس کیا ہوتا ہے dormant farm of bacteria یعنی یہ active farm ہوتا ہے inside body یہ کیا ہوتا ہے germinate ہو جاتے ہیں into multiplicative farm اور کیا بناتے ہیں vegetative bacteria بنا دیتے ہیں یہ vegetative bacteria کیا کرتے ہیں grow کرتے ہیں اور increase ہو جاتے ہیں in number یعنی یہ کیا کرتے ہیں جتنے ان کی division ہوتی ہیں ان کے number increase ہوتے ہیں تو جب ان کے number increase ہو جاتے ہیں تو یہ harmful substances produce کرتے ہیں جو بہت powerful ہوتا ہے اور یہ substances کیا ہوتا ہے toxin control کرتا ہے اور یہ substances کیا ہمارے پاس کیا نام ہے titanosparsament نام ہے اور یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے tightness cause کرتا ہے sign and symptoms تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں جو job muscles ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے stiffness ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس neck muscle میں بھی stiffness ہوتی ہے abdominal region جو ہمارے stomach muscles ہوتی ہیں وہاں بھی stiffness cause کرتا ہے یہ nervous system ہمارے پاس کیا کرتا ہے highly effect کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس tightness یعنی lasting for severe minutes تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ جو ہمارے کیا کرتے ہیں it is painful body response lasting for several minutes typically triggered by minor occurrence such as dark loud noise physical touch or light تو یہ ہمارے پاس کیا ہے signs and symptoms ہیں اس کے علاوہ اس کے جو کچھ other symptoms ہیں جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں fever ہوتا ہے blood pressure ہمارے پاس high ہو جاتا ہے sweating cause کرتا ہے اور جو heart rate ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے rapid ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیلیوری میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں اگر ڈیلیوری میں ہوتے ہیں انسٹریولی میں دلیوری میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انسٹریولی طریقہ ہر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس تو کیا کرتے ہیں special pharma of detonants خاص کرتے ہیں اس کو prevent ہمارے پاس کیا کرتے ہیں vaccine کے ذریعے اس کی prevention یا treatment possible ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے dap vaccine استعمال ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے اس disease کے علاوہ تو other disease کے بھی treatment میں استعمال ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس جو respiratory infection ہوتی ہے یعنی ڈیفٹیریا اور ووپنگ کاف اور ڈیٹرنس کی treatment کے لیے ڈیٹیپ vaccine استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو antitoxin ہوتی ہیں اس کو neutralize کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کے antitoxin استعمال ہوتے ہیں تاکہ جو toxin ہوتے ہیں اس کو neutralize کریں اور antibodies ہمارے پاس use کرتے ہیں تو یہ ساری ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی چیٹمنٹ اور پریونٹیشن ہے